موسیقی موسیقی بولتی ہے کہ ہم فلائے بہبود کے لئے کام کرتے ہیں مسلمانوں کے لئے کام کرتے ہیں تو ہمارا ڈیمانڈ حکومت سے یہ ہے کہ آپ حقیقت میں سیکلر ہے تو آپ ہمارے جو وقت کا حق ہے وہ دے دیجئے آپ کا دو ہزار کروڑ کا بجٹ ایک ہزار کروڑ کا بجٹ جس میں سے پندرہ سو سولہ سو تو واپس چلے جاتا ہے تو نوجوان جو بے روزگار ہے ان کو بھی روزگار مل جائیں گا جس کے پاس گھر نہیں ہے اس کو بھی گھر مل جائیں گا اور کافی کافی جیسا کہ حسین شاہ والی کے پاس کی زمینیں تقریباً سولہ سو گز تھی آٹھ سو اکر ابھی گورنمنٹ بولی کہ وفق کو دے دیتی وہ بھی دے دینا چاہیے میں عثمان محمد خان گورنمنٹ آف تیلنگانہ سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ آپ وفق کو جوڈیشل پاور دیتے بولے تھے آپ کی گورنمنٹ کا منفیسٹو تھا آپ کیسی آر صاحب یہ منفیسٹو میں یہ بولے تھے کہ وفق کو جوڈیشل پاور دیں گے بارہ پرسنٹ تہاپوزات دیں گے تو ہم پور امن آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ جو چیز کا آپ وعدہ کرے تھے آپ چار مہینے بولے تھے چھ سال ہو گئے چھ سال میں ابھی تک نہ وفق کو جوڈیشل پاور ملا آپ وفق کو کمیشنرٹ دے دیجئے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوں گا وفق کو آپ سٹاف دے دیجئے آپ وفق کو ایک اچھا سا آفیسر دے دیجئے IPS آفیسر دیتے ہیں آپ لیکن ایک انکروجمنٹ نہیں رکھتا ہے آپ یہ بتائیے کہ چھ سال کے وفقے میں اب تک وفق کی کانکہ جائداد آپ نے رکھایا کانکہ کے انکروجمنٹ آپ لوگ رکھے تو آج یہاں پہ یہ جو میٹنگ تھی یہاں پہ کوئی پارٹی کا لیبل نہیں تھا نہ کوئی جماعت کا لیبل تھا نہ کسی کا تھا صرف یہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس تھی جس میں ہر کوئی اپنا خیال پیش کر سکتا تھا کہ وفق کی جائداد کو کیسا رکا جائے جس میں تمام دیگر پارٹیوں کے لوگ آئے علمائیں دین آئے مشاقین آئے کافی لوگ آئے تو میں تمام لوگوں کا بھی شکریہ آدھا کروں گا اور میں نوجوانوں کے لیے ایک میسیج جنا چاہوں گا بھائی آج ہم کو وفق کے بارے میں نالج لے لینا چاہیے اگر ہم اس پہ ورک کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارے نسلوں کو تو برابر ملیں گا وفق کا حق اور وفبوٹ کی اتنی جیداد ہے تلنگا نامے بہتر ہزار اکر زمین ہے اگر ہم یہ زمین حاصل کر لیں گے تو نہ ہمارے کو کسی سے بھیک مگنا پڑیں گا نہ کوئی ہمارے کو لون لینا پڑیں گا نہ ہمارے کو کوئی آٹو چلانا پڑیں گا تو میں آپ سے عدبن گزارش کرتا ہوں منشاہ وفق جو وفق کا ہے جس میں ایجوکیشن ہے ہاسپٹل ہے آپ کے گھروں کے لیے ہے مساجدوں کے لیے ہے آشور خانوں کے لیے ہے یتیموں کے لیے ہے اگر ہم یتیموں کا حق اگر وفق کا جو یتیموں کی جو پروپٹی اگر ہم یتیموں کو دلا دیئے تو انہوں روز برغ مسلم کھا سکیں گے اور آئی پی ایس آئی ایس آفیسر بن سکیں گے انجینئر اور ڈاکٹرز بن سکیں گے کسی کے پیسوں کی ان کو مہتاجگی نہیں رہیں گی لہٰذا اگر آپ اور ہم اللہ سبحانہ وتعالی کا ہوتا ہے وفق جادات اگر آپ اور ہم اگر نکل کے وفق کے لیے کام نہیں کریں گے تو پھر کون کام کریں گے میرے بھائی کسی پہ ڈیپینڈ مت رہی گے آپ لوگ میں شکریہ آدھا کرتا ہوں جو واتس اپ پہ آپ لوگ دیکھ کے اتنا آئے اور میں تمام میڈیا کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ لوگ بھی یہاں پہ آئے اور عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ اب ہم جو آج میٹنگ رکھیں اس کے بعد پھر ایک میٹنگ رکھیں گے جس میں ہم بولیں گے کہ کیسا ہم کو وقت سے کام کرانا ہے کیسا ہمارے جتنے بھی پرابلم سے وہ ہمارے کو پبلک میں اور گورنمنٹ میں رکھنا ہے اور گورنمنٹ سے ہمارے کو ایشورنس لینا ہے کہ آپ ہمارے لیے کیا کریں گے چاہے اس میں ہمارے کو دھرنا دینا پڑا دھرنا دیں گے چاہے بھوکردال کرنا پڑا بھوکردال کریں گے چاہے ایجیٹیشن کرنا پڑا ایجیٹیشن کریں گے اب ٹوری مسجد کے پاس ہمارے اسمان حاجری جو وف ایکٹیویسٹ ہے وہ رات اور دن وہاں پہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ انکروجمنٹ ہوتا ہے ابھی تک وف بوٹ نہیں پہنچتی ہے اور میں ہمارے مسلم خائدین سے بھی ادبن ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی آپ لوگ آ گیا یہ آپ لوگ پاور میں ہیں اور یہ اللہ کے گھر کا کام ہے آپ کے میرے گھر کا کام نہیں ہے یہ امت کا کام ہے تو ہمارے کو سب کو ملکے اس چیز کے لیے ورکاوٹ کرنا ہے اور وف بوٹ میں اگر صحیح کام کرے تو کوئی چیز کسی سے منگنے کی ضرورت نہیں پڑی بہت مبارک ہے لیکن جہاں پر لوگوں کو جمع ہونے کا یا جننے کے جب بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم لوگوں میں یہ خامے نظر آتی ہے کہ ہم پولیٹیکل سطح پہ کوئی بھی پروٹس نہیں کرتے ہیں اسی لئے ہم ہر جگہ فیل ہوتے ہیں بہنسیت ہے ہندوستانی اور جمعریت کا پورا استعمال کرتے میں ہم تمام کو ہمارے رائیس کو یعنی کہ کانسیٹیشنل رائیس اور ڈیویوٹک رائیس کو ہوئے کوبی سے اندر اتاو لینا چاہیے تب چاہے اگر ہم کسی بھی متعبیہ یا مومنٹ میں اگر ہم جن جاتے ہیں تو شیئر پہ سمسیتی کو سرگاروں پر ہم چھکا سکتے ہیں اور دوسری طرف یہ محسوس ہوا تمام کے گفتگو یعنی کہ بیان سننے کے بعد کہ ہمارا آفہ بوٹ سے ہم لڑائی مستثل جاری ہے لیکن بوٹ خود کمزور ہے جب بوٹ کے لوگ کمزور ہے بوٹ کا سسٹا بندہ سے کمزور ہے تو ہم کیسے ہم کسے ہماری مانگے یا ہمارا حق لے سکتے ہیں یا چھیت سکتے ہیں تو اسی لیے بڑا سوال یہ ہے کہ جہاں پر تیلنگانہ حکومت بننے کے بعد ایک عرصہ گزر چکا ہے پانچ سال کا اور دوسرے پانچ سال کے عرصے میں وہ داخل ہو چکی ہے چھتو سم چھو رہا ہے تو سب سے پہلے سیئرم نے ایک وعدہ کیا تھا کہ آفہ بوٹ کی جانتوں کا تانفز یا اس کی لینگ گرپنگ یا لیوٹ مارک کو روپنے کے لیے ایک جنیشل سسٹم یا پاورس اس کو دیا جائے گا تو وہ جنیشل پاورس کو امنی جامہ پہلانے کے لیے اسمان بھائی کو یہ کرنا چاہیے کہ ایسا ایتیچارج بڑے پہلانے پر پروتیس کرے اجلا کو لیتے ہوئے یا سٹیٹ لیول کو لیتے ہوئے ڈائریکٹ سیلیم کیا پروپسز کے سامنے آپ کو دھنیا دینا چاہیے اور دوسرا ایتیچہ یہ کرنا چاہیے کہ مینسٹری آف مائلٹی ویلفر ڈپارٹمنٹ کس کے ہاتھ میں ہم آوازے تو لگا رہے ہیں سواب تو کر رہے ہیں ہم لڑنا کو چاہتے ہیں ہم سے کرنا کو چاہتے ہیں لیکن کس سے ہمارا مائلٹی ویلفر ڈپارٹمنٹ سیلیم ساپ کے ہاتھوں میں ہے ہی is the مین پرسل who is dealing with this مینسٹری آف مائلٹی ویلفر ڈپارٹمنٹ تو یہ سی ایم ساپ خود ان کا تانفوز کرنا چاہیے بجائے اوقاف کے آگافتے کی زیادہ ہے صرف چانگاہ بھی دیتا ہے اور چھوٹی موٹے لیول شروعہ پرائیمری سٹیجز پر وہ ایک لیگل لوٹی سے سب کر سکتا ہے لیکن سی ایم ساپ کو چاہیے کہ تیلنگامر کے چھے لاکھ زیادہ تھے جیسے کہ بھائی نے کہا سکتہ ہزار زیادہ تھے تو اس کا تانفوز کس کے میں مینسٹری آف میریریڈی ڈپارٹمنٹ کے زمیں ہیں نہ کہ وہ کسی آخ آف ڈپارٹمنٹ کے ہیں نہ تو کسی منسٹر کے ہوت سک جاتے ہیں نہیں معلوم کیا ہوتا ہوں گا اور وہیں نیکسلائٹ کو لاتے ہیں دو نیکسلائٹ کو دس پولیس والی لے کے آرہے ہتھیاروں کے ساتھ وہ دونوں داخل ہوتے ہیں تو نعرے لگاتے ہوتے ہیں حکومت کے خلاف دستور کے خلاف اور آزادی کے ان کے مطلب کے نعرے لگاتے چاہتے ہیں پوری کوٹ پہ سمناڈا چھاہ جاتا جو مرنے کے لئے تیار ہوتا ہے دنیاوں سے ڈڑتی ہے ہم اللہ کی راہ میں مرنے کے لئے تیارے دستور ہیں کام ہو جائے ہیں انشاء اس پہولے گا